ایمکی ایم کے قید التاب بھائی کا پاکستان کے خلاف نازیبہ گفتگو کرنا اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کرنا اس حوالے سے خانگاڈوگرا کے سیاسی رہنواؤں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں ان کی زبانی ایمکی ایم کے خودساختہ قید نے پاکستان کے متعلق دیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور مزمت قابل مزمت اور بہت ہی ایک غلیز بیان دے کر اپنی بھارتی آقاوں کو خوش کرنے کی جو اس نے کوشش کی ہے وہ بہت ہی نکام ہوگی اور اس کے مطلق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کا محب وطن بیان کہ ہم اس پریس کانفرنس میں بولے جانے والے ہر ایک ایک لفظ کا اصحاب لیں گے وہ انتہائی قابل تحسین ہے الطاف سین کے بیان کی برپور مزمت کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بے شرمی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی حکومت کے اتنے مشیر ہیں وزیر ہیں کسی نے ایک نے بھی لبکشائی نہیں کی یہ لمحہ فکریہ پوری قوم کے لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے جو پاکستان کے غدار ہیں جو پاکستان کے وفادار نہیں سرے عام گالیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ کچھ نہیں کہہ رہے تو اس سے زیادہ ان سے کیا اور توقع کی جائے سکتی ہے میں الطاف سین کے بیان کی پرزور مزمت کرتا ہوں پاکستان زندہ بات مکم کے قائد نے جو بیان دیا ہے پاکستان کے خلاف اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ مکم جو ہے وہی کراچی میں بدامنی کی ذمہ دار ہے غدار الطاف حسین واقی را کا ایجنٹ ہے دہشتگرد تنظیم مکم کو فوری طور پر بین کر دینا چاہیے اور اس کے تمام جو ذمہ داران اور احتی داران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ درج کر کے ان کو قرار واقی سزا دینے چاہیے پاک فور زندہ بات پاکستان پاہندہ بات ایم کیوم کے قائد الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف جو زبان گندی استعمال کی ہے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ پاکستان کی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوگے وہ پاکستان کے خلاف ہی پاکستان کے ٹکڑے کھائے اور پاکستان کے خلاف ہی بقواس بازی کرے ایسے انسان کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے انسان کو سرے آن پھانسی پر لٹکایا جائے دوسروں کے لیے عبرت بن جا اور اس کی جماعت اور جو بھی اس کے قریندے ہیں ان سب کو بین کیا جائے ملک بدر کیا جائے ایسے گندے لوگوں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان اللہ کا دیا ہوا توفہ ہے ہمارے پاس کوئی بھی گندہ انسان اس کو آنچ نہیں پہنچا سکتا جب تک ہماری جان میں جان سانس ہے اس طرح کا کوئی بھی گندہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا پاکستان زندہ بات لطاف سین نے جو جلسے میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے اور پاکستان کے خلاف جو بقواس کی ہے یہ اس نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے اندر کی اکاسی کی کہ میں راکہ ایجنٹ ہوں انڈین ایجنٹ ہوں میری تنظیم انڈین ایجنٹ ہے انڈیا میں جا کے انڈیا کے اکمے نعرے لگائے اور ہمارے ملک میں حکومت بھی کرے اور خود حکومت محالہ پاکستان محالہ نعرے لگائے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں خان کا ڈوگرہ کے سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کا بار بار پاکستان کے خلاف بیان بازی یہ قابل مضمت ہے اگر حکومت نے اس بار بھی اس کے خلاف سخت ایکشن نہ لیا تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی دسترل برٹی دن نیوز خان کا ڈوگرہ